اد mentoring بنی decency and accuracy حسابت видите فیف منذ رحمل الرحیم اسلام علیکم ڈیس لڑے تڑیو پریسیزن it is پریسیزن it and Brillou 1997 پریسیزن Beстьpe دونوں کو ایک ہی سمجھا جاتا الایکن نمس طرح سوالayı دونوں الگ الگ چیز js ہم اس وڈیو اللہ میں doctrine ہم Carnary ہم ہم어�نے فیلی سوالا لغتی التوoly سوالنا سوالا دیکھیڑا پریسیزن کیا ہوتی ہے پریسیزن کا مطلب ہوتا ہے کہ ابسلیوٹ انسرٹنٹی یا اسے آپ لیسٹ کاؤنٹ بھی کہہ سکتے ہیں تو لیسٹ کاؤنٹ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ لیسٹ کاؤنٹ وہ ویلیو ہوتی ہے کہ کسی بھی انسٹرومنٹ کی کم سے کم ویلیو جو اس سے آپ میر کر سکتے ہیں اس ویلیو کو آپ اس انسٹرومنٹ کا لیسٹ کاؤنٹ کہتے ہیں تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ اگزیمپل لیتے ہیں تو اگزیمپل کی مدد سے ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ فرض کریں کہ ہمارے پاس ہمارے پاس تین جو ہے وہ انسٹرومنٹ ہے ایک ہمارے پاس میٹر اور دوسرے ہمارے پاس بڑھنی کالی پر اور ہمارے پاس سکری ہو گئے جائے کا جو کیپ ہے اس کی آپ اس کی ہم لیندھ میجر کر رہے ہیں تو تینوں انسٹرومنٹ کو یوز کرتے ہوئے ہم اس کی جو لیندھ ہے اس کو میجر میجر کریں گے تو اب اس کے لیے فرض کریں کہ میں نے جو اس کی کی ویلیو میجر کی ہے میٹر آرڈ بڑھنی کالی پر اور سکری ہو گئے کے استعمال کرتے ہوئے میرے پاس جو ویلیو آئی ہے وہ کچھ اس طرح کے کا ٹیبل بنا لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک ٹیبل ہے یعنی کہ میجرمنٹ لیس کاؤنٹ اور میجر ویلیو یعنی سب سے پہلے تو ہم لیتے ہیں کہ میٹر آرڈ میٹر آرڈ کی مدد سے جو ہم نے اس کی ویلیو مجر کی ہے وہ سپوز کر لیں کہ ہمارے پاس جو ویلیو اس کی آئی ہے اس کی جو ویلیو ہمارے پاس آئی ہے ون پوائنٹ تھری سینٹی میٹر اور میٹر آرڈ کا اگر لیس کاؤنٹ دیکھا جائے تو میٹر آرڈ کا جو لیسٹ کاؤنٹ ہے ہمارے پاس وہ ہے زیرو پوائنٹ ون سینٹی میٹر اب دوسری نمبر پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اس ہی آہ کی ہم نے ویلیو میجر کرنی ہے آہ بائی یوزنگ ونی کلیپر یعنی ونی کلیپر کو ہم نے یوز کرتے ہوئے اس کیاپ کی جو ویلیو اب ہم نے لینٹھ میجر کرنی ہے تو ونیئر کلیپر کی مدد سے اس کی جو آہ لینٹھ کی ویلیو آئے گی وہ ہمارے پاس سپوز کر لیں ون پوائنٹ تھری فائی سینٹی میٹر ہے تو اس کا جو لیسٹ کاؤنٹ ہے ہمارے پاس زیرو پوائنٹ زیرو ون سینٹی میٹر کیونکہ اب ساری ویلیو آہ سینٹی میٹر میں لی جا رہی ہے اس لیے لیسٹ کاؤنٹ بھی ہم سینٹی میٹر والا ہی لیں گے اب دیکھیں کہ اس کا جو لیسٹ کاؤنٹ ہے میٹر اور کی نسبت اس کا لیسٹ کاؤنٹ جا وہ کام ہے یعنی کہ ڈیسیمل پوائنٹ کے بعد اس کا ایک ڈیجٹر لیسٹ کاؤنٹ بڑھ گیا ہے تو اب تیسرے نمبر پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اب تیسرے نمبر پہ ہم لیتے ہیں سکریو گیج سکریو گیج کی مدد سے ہم اسی کیاپ کی ویلیو مجھل کریں گے تو اس کی جو ویلیو آئی ہے ہمارے پاس وہ آئی ہے پانڈ پوائنٹ تری فائیو زیرو سینٹی میٹر اور سکریو گیج کا جو لیسٹ کاؤنٹ آپ کے پاس زیرو پانڈ زیرو زیرو ون سینٹی میٹر ہے دیکھیں جو ویلیو آہ تینوں ویلیو کو اگر کمپیر کیا جائے تو ان میں سے دیکھا جائے تو کون سی ویلیو زیادہ پری سائز ہے تو یہ ہمیں کلیرلی واضح پتہ چال رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ ون پوائنٹ تھری ہے یعنی کہ ڈیسیمل پوائنٹ کے بعد ون ڈیجٹ ہے اور اگر ونی کلیپر کی ویلیو دیکھی جائے تو یہ ون پوائنٹ تھری فائیو یعنی کہ ڈیسیمل پوائنٹ کے بعد ٹو ڈیجٹ آ رہا ہے اسی طرح اگر ہم یہ ویلیو دیکھیں تو یہ پوائنٹ کے بعد تھری ڈیجٹ آ رہا ہے تو یہ ہمارے پاس جو ویلیو ہے یہ زیادہ اس کی ریزولیشن زیادہ ہے اس لیے یہ ہمارے پاس زیادہ پری سائز ویلیو ہوگی کیونکہ جس انسٹرومنٹ کی ریزولیشن زیادہ ہوگی اس کے جو ویلیو ہوگی وہ اتنی زیادہ پری سائز ہوگی کیونکہ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس انسٹرومنٹ کا لیس کاؤنٹ سب سے کم ہوگا اس کی ویلیو بھی زیادہ پری سائز ہوگی تو ان تینوں ویلیو سے سب سے جو کام لیس کاؤنٹ ہے وہ ہمارے پاس سکریو گئے جگہ ہے تو اس لیے اس سے جو میجر کی گئی ویلیو ہے وہ ہمارے پاس پان پانٹ تری فائب زیرو سینٹی میٹر ہے تو اس لیے یہ والی جو ویلیو یہ زیادہ پری سائز ویلیو ہے اب پری سیسن جو ہے یہ کسی بھی انسٹرومنٹ کے لیس کاؤنٹ پر ڈپینڈ کرتی ہے پری سائز کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ایک اور ایک ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو میجرنگ اسٹرومنٹ ہے وہ ایک ہی ٹائپ کا ہوتا ہے اور اس کی مدد سے جو ہم نے ریڈنگ لیے ہوتی ہے ان میں تھوڑا تھوڑا ڈیفرنس ہوتا ہے تو اس کے لیے میں ہم ایک ایسیمپل لیتے ہیں فرض کریں کہ ہمارے پاس اب ایک ہی انسٹرومنٹ کو اس آہ یوز کرتے ہوئے آہ اس ہی کی ہم نے ویلیو میجر کی ہے تو جو ہم نے ویلیو میجر کی ہے وہ ہمارے پاس سپوز کر لے کہ تھری پانٹ سیسنیمٹر سیسنیمٹر سیسنیمٹR سیسنیمٹر 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 تو اب ان کو دیکھ آئے تو یہ بالکل جو ہے یہ وہیو آئے پاس جونکہلہ توری والی اور لیکن آئے پاس ایک دوسرے کے بالکل دیکھ آئے پاس بعض آئے پاس کووڑے طورا ہے اور لیکن اس مطاع کیا ہوتا ہے سیسنے آئے پاس سیسنے پاس ایک لیکن موسکتور کی طورelia ہے decreed سے ٹرین بد Mari یہ تینوں ویلیو ہی پری سائز ہے ٹھیک ہے اور اس اگر ہاں یہ اگر ہمارے پاس ویلیو کے درمیان ڈیفرنس زیادہ ہوتا ہے جیسے کہ سپوز کر لیں 1.35 سنٹی میٹر ہے اور دوسری ویلیو ہمارے پاس ہوتی ہے 1.45 سنٹی میٹر ہے 1.48 سنٹی میٹر تو اب ان ویلیو کے درمیان دیکھا جائے تو ڈیفرنس بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ڈیفرنس ہے تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ویلیو ہے یہ کم لیس پری سائز ہے ای اوپر آلی کی نسبت ہے ٹھیک ہے اوپر آلی ویلیو زیادہ پری سائز ہے جبکہ یہ والی ویلیو لیس پری سائز ہے اب ہم چلتے ہیں ایکوریسی کی طرف ہے ایکوریسی ہے جو ہمارے پاس جو ہے یہ بھی ایکوریسی کا مطلب ہے پرسنٹیج انسرٹنٹی یا اسے ہم ایرر بھی کہہ سکتے ہیں سپوز کر لیں کہ ہم نے جو اس کی ویلیو میجر کیا وہ ہمارے پاس آئی ہے ایرر بھی کہہ سکتے ہیں اس کی ویلیو میجر کیا میٹر آر کی مطلب سے اور جبکہ دوسری ویلیو ہمارے پاس آئی ہے وہ ویلیو ہم نے میجر کیا پوائنٹ فور فائیو سینٹی میٹر ہے اب یہ دونوں ویلیو فرض کر رہے ہیں کہ ہم نے ویلیو یہ میجر کی اوپر والی یہ والی جو ویلی ہے یہ میٹر آر کی مطلب سے میجر کی گئی ہے جبکہ دوسرے والی ویلیو جو ہے یہ آپ دیکھیں یہ ورنی کلیپر کی مطلب سے میجر کی گئی ہے ہمارے پاس ایکوریسی فائنڈ کرنے کا جو فارمولا ہے وہ ہے لیس کانٹ لیس کانٹ آور ویلیو ویلیو یعنی جو ویلیو ہم نے میجر کی ہے ملٹی پلائی بائی ہنڈرڈ پرسنٹ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو ویلیو لیس کانٹ سب سے پہلے ہم یہ ویلیو لیتے ہیں تو یہ ویلیو ہمارے پاس میٹر آر کی مدد سے تو میٹر آر کا جو لیس کانٹ ہوتا ہے وہ یہ ہمارے پاس آتا ہے زیرو پوائنٹ وان سینٹی میٹر آور ویلیو کتنی ہم نے میجر کیا تو پوائنٹ فائیو فائیو سینٹی میٹر ملٹی پلائی بے یہ ہنڈرڈ آئے گا تو اب آپ اس کو کلکولیٹر سے حال کریں تو یہ آپ کے پاس آئے گا پوائنٹ فور پرسنٹیج تو اب دیکھا جائے تو جو ویلیو ہم نے میجر کی ہے یہ زیرو پوائنٹ فور پرسنٹیج بتا رہا ہے کہ جو ویلیو ہم نے میجر کی ہے اس میں زیرو پوائنٹ فور پرسنٹیج کا فرق ہے یعنی کہ زیرو پوائنٹ فور پرسنٹ اس میں ایرر آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دوسری ویلیو دیکھتے ہیں دوسری ویلیو جو ہمارے پاس آئی ہے اب دوسری ویلیو دیکھیں وہی فارمولا ہم لگاتے ہیں لیس کاؤنٹ آور ویلیو ملٹی پلائی بے ہنڈر پرسنٹ اب دیکھیں کہ اس ویلیو کو ہم میجر کرتے ہیں جی لیس کاؤنٹ کی جگہ لیس کاؤنٹ اب ہمارے پاس کیونکہ یہ ویلیو جو لی گئی ہے یہ ورنی کالیپر کی مدد سے اور ورنی کالیپر کا لیس کاؤنٹ جو ہمارے پاس آ رہا ہے وہ زیرو پوائنٹ زیرو پوائنٹ زیرو ون سینٹی میٹر آور اور یہ ویلیو جو مجر کی ہے یہ زیرو پوائنٹ فوائنٹ فائی ملٹی پلائی بے ہنڈر پرسنٹ اب اس کو حل کریں تو یہ ہمارے پاس جو ایرر آ رہا ہے یہ ایرر ہمارے پاس 2 پرسنٹ آ رہا ہے تو یہ ایرر زیادہ ہے جبکہ یہ والا جو ایرر ہے زیرو پوائنٹ فوائنٹ 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 فوائ ہے کہ یہ less accurate ہے تو اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنا error زیادہ آئے گا اتنی value کم accurate ہوگی تو accuracy جو ہے یہ بھی ہم least count کی مدد سے easily find کر سکتے ہیں یعنی کہ accuracy جو ہے یہ کسی بھی instrument کے least count پر depend کرتی ہے جس طرح کے precision depend کرتی ہے اب اس کو ایک اور example کی مدد سے ہماری value جو آ رہی ہے یہ one point three five آ رہی ہے جبکہ جو real value ہے actual value وہ one point three six آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری value بالکل روز ہے ایک digit کا اس میں فرق ہے اس میں zero point one percent error آ رہا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو value یہ زیادہ precise ہے جبکہ ہماری value یہ less precise ہے اس طرح بھی ہم جو accuracy کو سمجھ سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا topic امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آئی ہوگی اگر اس میں آپ کو quick question ہے تو آپ کو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں موسیقی